ہلو یوٹیوب اور ملکم تو ٹیکنیکل آلائیف یوٹیوب چینل میں نام ہے جنید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل آلائیف یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ٹک ٹوک کی آئیڈی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کیسے کر سکتے ہیں تو ٹک ٹوک کی آئیڈی کو ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کہیں سے بھی ویڈیو کو سکپ یا فارورڈ نہیں کرنا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کے بڑھوں کو دبا کر آل پر سلیک کر لیں تاکہ ہمارے انی والی ہر نئی انفرومیٹی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ابنے ٹائنز آئے کے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو ٹکٹوک آئی ڈی کو ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ آپ دوستوں کو بتانے کے لیے میں آج ہوں کو اپنا موبائل سکرین کے اوپر اور سٹیپ نمبر ون ہے کہ آپ نے ٹکٹوک ایپ کو اوپن کرنے ٹکٹوک ایپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر جو آپ کو پرفائل کا اوپشن دکھائی دیتا کورنر پر آپ نے یہاں پر کلک کرنے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر 3 لائنز پر کلک کرنے 3 لائنز پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سیٹنگز اور پرائیویسی کے اوپشن پر کلک کرنے سیٹنگز اور پرائیویسی کے اوپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ایک بار پھر سے یہاں فرسٹ پر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اکاؤنٹ کا اوپشن آپ نے یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو اگلے سٹیپ پر لے جائے گا یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ deactivate or delete account تو آپ نے یہاں پر اس پر click کر دینا ہے اس پر click کرنے کے بعد یہاں پر یہ آپ کو اگلے step پر لے آئے گا جہاں پر کچھ settings آپ کو select کرنے ہوں گی یہاں پر آپ کے پاس تین options آئیں گے first option پر لکھا ہوا delete or deactivate if you want to leave TikTok temporary simple deactivate your account if you choose to delete your account instead you want to be able to recover it after 30 days اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ temporary جو ہے وہ delete کرنا چاہتے ہیں deactivate کرنا چاہتے ہیں تو آپ first option deactivate account کو select کریں اگر آپ delete کرنا چاہتے ہیں اپنے TikTok account کو permanently تو آپ third option delete account permanently آپ یہ select کریں پر delete کرنے کے بعد بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ 30 دن کے اندر اندر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا mind change ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ account comeback چاہیے تو آپ 30 دن کے اندر اندر آپ اپنے اس account کو recover بھی کر سکتے ہیں تو مجھے delete کرنا ہے میں یہاں پر delete account permanently کے option پر click کرتا ہوں یہاں پر click کرنے کے بعد یہ آپ کو اگلے step پر لے آئے گا جہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی reason ہے آپ کی why are you leaving TikTok I'm on TikTok too much یہاں پر یہ select کرنے یا continue option پر click کرنے کوئی ایک reason آپ نے select کرنے یہ select کر کے continue option پر آپ نے click کر دینے اور جیسی آپ continue option پر click کریں گے یہ آپ کو اگلے step پر لے جائے گا اور اگلے step پر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر first last پر آنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ TikTok کا data download کرنا چاہتے تو request download کر دیں مجھے نہیں چاہیے تو میں یہاں پر check کر دیتا ہوں اور continue option پر click کر دیتا ہوں continue option پر click کرنے کے بعد پھر سے ہم continue option پر click کریں گے اور جیسی continue option پر click کریں گے وہ یہاں پر میرے اس میرے جو number ہے جس پر میرا TikTok ID بناوں گا اس پر OTP code آئے گا اس OTP code کو میں یہاں پر add کروں گا اور جیسی میں یہاں پر OTP code add کروں گا delete account کے option پر click کر دوں گا delete account کے option پر click کرنے سے یہ آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ delete یہ TikTok ID آپ ہمیشہ کے لئے delete کرنا چاہتے ہیں یس میں delete کے option پر جیسی click کروں گا میرا account جو ہے وہ permanently یہاں پر delete ہو جائے گا delete ہونے کے بعد میں آپ کو profile view کر کے دکھا رہا تو ہم یہاں پر دیکھے گا کہ میرا profile یہاں پر اب ہے ہی نہیں تو اس طرح سے آپ اپنے TikTok ID کو easily delete کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر اسے چاہتے ہیں کہ یہ TikTok ID واپس آ جائے تو آپ simply یہاں پر login کر لیں واپس آپ کی TikTok ID آ جائے گی تو اس طرح سے آپ TikTok کی ID ہمیشہ کے لئے delete کر سکتے ہیں یہی میں نے آپ کو آج کسی ویڈیو میں بتایا اس کے علاوہ اگر آپ کے منٹ میں کوئی سوال ہوتا ہے مجھے comment box میں comment کر کے بتا سکتے ہیں فیلحال کے لئے صرف اتنا ہی please do like share and subscribe this channel ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں کسی نئے topic کے ساتھ تب تک اللہ حافظ